ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر آجنسی سبسکرائب کریں پورا مجمع بلند آواز نبی پر درود پڑھ لے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بن بارک و سلیم صلی اللہ و سلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ گرامی قابلِ مبارک بات ہے یہاں کی کمیٹی جن کی کوششوں سے آج کا یا جیمستان جلسہ وجود میں آیا ہمارے جماعت کی عظیم سکسیتیں ہیں تصریف فرما ہے مقتصر سے وقت لے کر میعاب کے بیچ حاجر ہوا ہو اس لئے قولما جانتے ہیں کہ وہی سکس کامیاب ہوتا ہے جو وقت کا خیال کرتا ہے اور وقت تروار سے بھی زیادہ تیر تھار رکھتا ہے جو اس کی قدر نہیں کیا وہ کارتا ہو اسے یہ کارتا ہوا چلا جاتا ہے دس سے جائد ہو رہے ہیں اور ابھی یہ ابتدائی تقریر جبکہ اب تک میری تقریر ہو جانے چاہیے تھی اسٹیج پر ہمارے علماء موجود ہیں حضرت قاری عظیم اللہ صاحب اور ان کے اسٹاپ اور ایک طرف صدر محترم حضرت علامہ و مولانا عبدالسکون صاحب اصرفی اور ہمارے جماعت کا وہ نقیب کہ میں تو کبھی کبھی سوچتا تھا کہ عاصف رجاز صحیفی کے بعد یہ جگہ کون لے گا نکلالحمدللہ عاصف رجاز صحیفی صاحب کی جگہ پر ہمارے آسفاق بھائی مکمل طریقے سے کام کر رہے ہیں ابھی میرے بعد آپ کی نقابت عرصد رجا نوری کی ناد اور عالمی سہرت یافتہ شاید جنابِ عصد اقبال کی ناد خانی حضرت علامہ مفتی محمد مسیح الدین صاحب کی بلا کی تقریر آپ سب کو سماعت کرنی ہے جو لوگ سڑکوں پہ گھوم رکھے ہیں میدان میں جن کو جگہ نہیں مل پارے پینڈال کے اندر وہ چھت پہ کافی جگہ ہے وہاں سے بھی جا کر وہ سن سکتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر کے مکمل جلسے کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں حضرات مجھے تعجب اس بات کی ہے کتنا بڑا مجمع ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پڑھا لکھا انسان تو چھوڑو گہرے پڑھا لکھا بھی انسان آمد رسول کے موقع پہ نعرہ تقبیر کی صدا لگاتا ہے اور یا رسول اللہ کی صدایں چاروں طرف سے آتی ہیں مگر اتنے بڑے مجمع میں نبی کی ناکھ پڑی گئی ایک چھوٹی سی تقریر ہوئی مگر آپ بیداری کا ثبوت پیش نہ کر سکے اس لئے آپ علماء کو گواہ بنا کر پورے مجمع سے مکہ ہوں گا جڑا ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ اور بلند آواز سے یا رسول اللہ میرے ساتھ جڑا نعرہ لگائیے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت جسن آمد رسول کانفرنج عراقین کمیٹی علماء اہل سنت حضرات خیال تیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے خیال تیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے یہ دل نبی کے حکموں کا انتظار کرتا ہے اہل سنت سے بھی توجہ چاہوں گا کچھ دعاوں سے آپ نوازیں خیال تیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے یہ دل نبی کے حکموں کا انتظار کرتا ہے کوئی کرے یا نہ کرے ذکرِ شافہِ محشر نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے کوئی کرے یا نہ کرے ذکرِ شافہِ محشر سوسل میڈیا پر ایک شیر گردش کر رہا ہے ابھی جو مولانا خلول اللہ صاحب کے ساجادے نے تقریر کی ہے سوال و جواب کے صورت میں آسفان بھائیں جنہاں اس کو گوھر سے آپ سنئے اور دواؤں سے نوازیں کہ عیدِ مِلَادُ النبی اعتراج یہ ہے کہ تیسری عید کہاں سے آئی جواب سنئے اور سوال بھی سنئے جواب بھی سنئے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ آپ نے جاتی مقاں سے لائے ہو یا پھر کسی دکاں سے لائے ہو رب نے دی ہے صرف دو عیدیں تیسری کہاں سے لائے ہو جواب سنئے اور جھومتے جائیے جواب میں شاہد نے کہا رحمتِ عالمی سے لائے ہیں لامکی کے مقاں سے لائے ہیں جس کے صدقے ملی ہے دو عیدیں تیسری بھی وہی سے لائے ہیں جس کے صدقے ملی ہے دو عیدیں تیسری بھی وہی سے لائے ہیں دعودِ پاک پڑے اللہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد بارک و سلیم صلات و سلام علیکم یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حجرات آئیے اس شیر کو میں پل ہوں جس شیر کو آلہ حضرت نے لکھا دولماء اہل سنت نے فرمایا کہ اگر اسے پڑھا جائے تو بھی عبادت کے حیثیت ہے سنا جائے تو بھی عبادت سے حیثیت ہے کیونکہ مجھے بولنا کیا ہے حضرت علماء عبدالسکور صاحب اصرفی نے بتا دیا ہے کہ صاحب اس مجمع میں جہاں مسلم سماج کے لوگ موجود ہیں کہ میرے نبی جس شہر میں آرام فرمائیں اس شہر کا نام مدینہ شریف ہے دنیا میں سب سے زیادہ جس شہر کا نام لیا جاتا وہ شہر مدینہ ہے جس کے سال میں سب سے زیادہ قصیدیں پڑھے جاتے وہ شہر شہر مدینہ ہے حضرات نبی کی عظمتیوں آپ سمجھیں میرا رب خود دیر صاحب فرماتا ہے ایدی سے کچھ ہی ہے کہ محبوب آپ کو بنانا اگر مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے ربوبیت کا بھی اظہار نہ فرماتا میں کائنات کے ذرنے ذرنے کو نہ فرماتا حضرات اس دنیا میں ایک لاکھ چوبی سجار کم و بیس دو لاکھ چوبی سجار انبیاء کرامی سروے جمعی پر تصریف لائے حضرات سبوں نے وحدانیت کی دعوت دی سبوں نے دین کی دعوت دی سب یہ بتاتے رہے کہ میرا خودہ ایک ہے میرا پالنے والا ایک ہے اسی کے سامنے سر جھکایا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے حضرات ہمارے اور آپ کے اصلاح کے لیے اس روے جمعی پر جب تعداد ہماری کم تھی عبادیاں ہماری کم تھی جنگلات زیادہ تھے ہماری صلاح کے لیے با ایک وقت میں ایک ایک ہجار سجائے دنبیاء کرام موجود رہتے تھے مگر پھر کتنا ہوتا تھا کہ ایک شہر کے لیے کوئی دوسرا ہے دوسرے علاقے کے لیے دوسرا ہے تیسرے علاقے کے لیے تیسرا ہے حضرات نبی آتے رکھے اور دعوت دین دے کر ہمارے درمیان سے رکست ہوتے رکھے حلیت عیسیٰ علیہ السلام کے وسال مبارکہ کے پانسو بہتیس سال کے بعد اس کھا کے گیتی پر ایک ایسا عجیم پیغمبر آ رہا ہے جس کے امت میں پائدہ کرنے کے لیے امبیاء کرام دعا کرتے رہے کہ مولا تو نبی نہ بنایا ہوتا کاس اپنے محبوب کے امت میں پائدہ فرما دیا ہوتا حضرات و ہمارا عجیم پیغمبر صبح سعیدی کے وقت اس دنیا ایک ہیتی پر تصریف لائیا اور لانے کے بعد جب میرا قائے کریم کی آمد ہو رہی ہے سجر و حجر یہ برگ و سمر یہ چاند و سورج یہ تارے سب خوشیہ منع رکھے تھے کیونکہ ہم نبی کی آمد کی خوشی نہ منعے وہ ہمارا عجیم پیغمبر مکہ کے سرجمین پر تصریف لائیا بچپنا بھی مکہ کے سرجمین پر آپ کی جوانی بھی مکہ کے سرجمین پر حضرات نبی ہیں مگر اعلانِ نبوت آپ میں لگی فرمایا ہے چالیس سال کے بعد اقائے کریم نے اعلانِ نبوت فرمایا ہے نبی تو اس وقت تھے جب کچھ نہ تھا بنایا خدا نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو اور بنانے والا خدا اور بننے والے مصطفیٰ اگر مصطفیٰ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو نہ بناتا کسی کو نہ بناتا اس لئے تو سچائی فائل چکی ہے کہ بنائے جسین عالموں کو اسے اللہ گہتے ہیں بنائے جسین عالموں کو اسے اللہ کہتے ہیں بنائے جسین عالموں کو اسے اللہ کہتے ہیں بنائے جنہ کے لئے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں بنائے جنہ کے لئے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں اقای کریم کا پٹ پنا مکہ کے سر جمین پر اقای کریم پچیس سال کے مرمہ ہے میں وقی باتیں پیس کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جڑا اس کو آپ بیان فرما دیں گے چونکہ ہندو سماج کے لوگ بھی موجود ہیں حضرات اقای کریم کی جوانی ہے پچیس سال کے اونے میں اقای کریم چالیس سال کے بیوہ سے نکاح فرما رہے ہیں ہمارے ہندو سماج کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جانا گوھر سے سن لیں تاکہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آسکے اس لئے کہ ہمارے نبی کی احمد اس وقت ہوئی ہے جب بیوہوں کو جنگل میں اوٹ چرانے کے لئے بھیجا جاتا تھا جن کے چہرے کو دیکھنا مزہوز سمجھا جاتا تھا جن کی کوئی قدر ہماری گھروں میں لگی ہوتی یعنی جن کے پتی کا سایا اس کے پتنی کے سر سے اٹھ جاتا سماج اسے منحوز سمجھتا تھا محل میں نہیں رکھ پاتا اسے چلانے والوں یہ دیکھ لو سب سے پہلے اگر بیوہوں کو کلیجے سے لگایا اور بہتر اسکیم چلایا تو کوئی دوستہ نہیں وہ آمینہ کے لال ہیں آج کے سارے چودہ سو سال پہلے عجیم پیغمبر میں پچیس سال کے عمرے میں چالیس سال کے بیوہ سے نکاح فرمایا اور ایک عجیم تاجرہ کے نام سے آپ جانی اور پہچانی جاتی تھی آقا کریم کے جمعکہ میں آپ آتی ہیں آنے کے بعد دولتوں کا امبار لگا دیا آقا یہ دولت آپ کے لیے یہ دولت آپ کے لیے آقا کریم یہ سب کچھ آپ کے لیے ہم اور آپ ہوتے تو مارے خوشی کے مسررت میں جھوم جاتے کہ اسی بیوی ہمیں ملی ہے ہمیں دولت مل گئی ہمیں آشرفی مل گئی ہمیں درمہ دینار مل گئے ہم تو بہت ساری دولت کے مالک ہو گئے مگر آقا کریم کے آنکھوں میں آنسو آگئے آجتے خدیجہ نے دولت کیا ہے میرے سرطان آخر کیا بجا ہے یا دولت میں پیس کی ہے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو نہ چلا گئے آقا کریم نے ارشاہ ترمایا صحیح بات ہے خدیجہ مل کیت ہماری پالی گئی یہ دولت ہماری ہے یہ درمہ دینار ہمارے ہیں مگر سن جیسے کہ تُ نے میرے حوالے کیا ہے ان گریبوں کا چولہ جل جائے وہ بچے کھانا کھالے ان کے درمیان کپڑے بانٹے جائیں جن کے پاس صحیح سلامت کپڑے لگی ہیں جن کے گھر میں کھانے کے لیے دانا اور پانی لگی ہے ابھی علان ابو تجیم پیغمبر لگی کیا ہے مگر دولت کو گریبوں میں بانٹا جا رہا ہے لہچاروں کو کلے جیس لگایا جا رہا ہے اس لیے دو اصد قبال کا وصیر آپ نے سنا ہے کہ دیکھ یا رسول اللہ رات ہو گئی ہے آقا خجور کے بعد میں بلٹے ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے دین نکلا ہوا ہے اور ایسے حالت میں قائے کریم ارشان خرماتے ہیں یا رسول اللہ رات ہو گئی ہے اب میں آپ سے کہوں صاحب کہ دین نکلا ہوا ہے تو آپ کیا مجھے سمجھیں گے صاحب کہیں گے یہ دیکھو یہ آدمی تقریر کر رہا ہے یہ دین اور رات کو فرق نہیں کر پا رہا ہے اس رات کے اندھیرے میں یہ کہہ رہا ہے کہ دین ہوا ہے جبریل امی آتے ہیں عرش کرتے ہیں یا رسول اللہ رات ہو گئی ہے رات ہو گئی ہے جب کی دین نکلا ہوا ہے اقا قریب نے ارشاد فرما کہ جبریل دین نکلا ہے سورج نکلا ہے اس کی روشنی سے لوگ فیچے آپ ہو رہے ہیں ہر انسان جانتا ہے کہ دین نکلا ہے مگر ایسی صورت پہ تجھے رات کہاں نظر آرکی ہے جواب سنجھ آرکھ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں اوروں کے لیے دین کبار کا چہرہ کھلا رہتا ہے کمار لیے دین رہتا ہے اگر چہرہ مبار کا دھکا رہتا ہے تو جبریل کے لیے رات رہتی ہے آپ اندازہ کرو میرے بھائی حسین جمیل پیغمبر چالیس سال کے بیوہ سے آپ میں نے کہا فرما آیا اور فرمانے کا بات جانتے لیے اگر دعاؤں سے نواز دیو تو ان کی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر حضرات آپ اندازہ کریں ایک مرتبہ قائے کری میرے ہندو بھائی بھی آپ موجود ہے سن لیجئے کی کیسے پیغام دیا مصطفیٰ نے چالیس سال کے بیوہ سے پچیس سال کی جوانی میں کل ان سے اوٹ چلانے کا کام لیا جاتا ایک سر سے پتی کا سایہ چلا گیا سوہر کا سایہ چلا گیا دل مغموم ہے آگے پیچھے کوئی شہرہ نظر نہیں آتا اور سماج کا جلم یہ کہ اسے جنگل میں بھیج دیا گیا ایسے حال میں قائے کریم نے کلیجے سے لگایا تھا اور کسی زندگی گجاری تھا قائے کریم نے حجت خدیجہ کے ساتھ جنا آپ ملاجعہ فرمالیں حضرات ایک مرتبہ حجر آئیسہ میں میرا قائے کریم ہیں اور جب حجر آئیسہ میں ہیں تو قائے کریم تک ایک آواز گئی اے آئیسہ کیا تمہارے سوہر محمد ہیں ایک خاتون آواز دے رکی ہے جو مذہبا یہودن ہے حجرات آقا کریم نے ارشاہ درواجہ کھولو درواجہ کھولا گیا آقا کریم باہر نکل رکے ہیں اس خاتون سے گفتگو کر رکے ہیں اور کرنے کے بعد ارشاہ فرماتے ہیں آئیسہ جو گھر میں کپڑا ہے اسے لے کے آؤ جو دینار ہے اسے لے کر آؤ سب اس کے حوالے کر دیا گیا آج جو عورت جانے لگی آقا کریم کے آنکھوں میں سوان بھادوں کے طرف برسنے لگی حد یہ ہے کہ آقا حجرہ آئیسہ میں جا کے بیٹھ کے اس قدر رو رہ گئے ہیں کہ آقا کریم کی ہجکی عبد گئی حجرات یہ منجر دیکھ حدت آئیسہ نے سوال کیا تھا اگر جملہ میرے نوجوان وں ترماتے ہیں جانتی ہو ایسا یہ میری پہلی بی بی خدیجہ کی سہیلی یہ میری پہلی بی بی خدیجہ کی سہیلی تھی پلٹ کے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا خدیجہ آپ کو آج بھی یاد آتی میری آخری بات ہے گوھر سے سن لیجی آج بھی یاد آتی ہیں میرا آقا کریم کا جواب سن یا جھومتے جائیے آقا کریم نے ایسا ایسا میں اس خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں جب مجھے پتھر مارے جا رہے تھے تو مجھے رسول کہہ رہی تھی جب مجھے جاد گر کہا جا رہا تھا مکہ کی گلیا تنگ کسی زندگی گجری ہے کچھ کھا بیان کیجئے آقا آقا کریم نے اس پھاک بھائی بیان فرمایا کہا سنو میں کسی تجارہ کے گھر سے یا کسی کام سے جب میں گھر سے رات کے حصے میں چلا جاتا نا اور رات کے کسی بے حصے میں واپس آتا درواجے پہ آکے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی خدیجہ درواجہ کھولو مصطفی کڑے بسرہ لگاؤ میں تھکا مادہ ہوں جانتی ہو ایسا جب بھی آتا تھا درواجہ کھلا پاتا تھا جب بھی آتا تھا دستخان سجا پاتا تھا خدیجہ کے ہاتھ میں پنکھا پاتا تھا پانی سجا رہتا ہے پانی لے تیار رہتی ہو پنکھا لے تیار رہتی ہو درواجہ کھلا رہتا ہے یہ بتاؤ کہ آنے سے پہلے کوئی آکے بتاتا ہے کیا درواجہ کھولو مصطفی یا رکے ہیں دستخان سجاؤ مصطفی یا رکے ہیں پانی لاؤ مصطفی یا رکے ہیں جواب سنیے اور درواجہ کھولو خدی یا مصطفی یا رکے ہیں اس لیے تو ہنر پلامیوں نے یہ سیر پڑھا تھا کہ صحابہ کر لیا کرتے تھے یہ محسوس خسپس ہے نبی کھولے ہے اپنے گیس وی یمبر مدینے میں اس لیے جو عزت و عابرو آج ہمارے گھروں میں ہے وہ میرے نبی کا دیا آج اسی پیٹرن پر چل کر دنیا جو بھی نہ کر لے ایک طرف دیتی ہے دنیا تو دوسرے طرف احسان جت لاتی ہے آقا کریم کی نواز جسوں کا حال یہ ہے کالا حضرت رسال فرماتے ہیں وہ کیا جدو کرم ہے شہ بتہ تیرا نکی سنتا کی نکی ماغ لے والا تیرا یہ چند پیغمات تھے جو مختصر وقت میں نے آپ کو دیا آس فاق بھائی کو سنیے ابھی اصد اقبال صاحبی سٹیج پر آنے والے ہیں بس میری حاجری ہو گئی بس شرط یہ ہے کہ سارے لوگ جڑا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ اور